ارکان اسلام میں سے تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے صیام روزے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیاوی فائدے کیا ہیں دنیا میں ہمیں یہ روزہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قانون نظام اسلام بنایا نظام اسلام پر عمل کرنے سے فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے روزے میں ہمیں کونسا فائدہ ہوتا ہے ظاہرتاں تو ہم دیکھتے ہیں جب روزہ رہتے ہیں چہرہ سوک جاتا ہے بھوکے پیاسے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو ظاہرتاں تو ہمیں لگتا ہے کہ نقصان ہے اگر ہم اس پوائنٹ پر بھی غور کریں بڑی بات نکھر کر سامنے آتی ہے اور وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون فائدہ مجھے ہوگا میرے نبی کو ہوگا میرے فرشتوں کو ہوگا دنیا کا ہوگا زمین آسمان کا ہوگا نہیں کسی کو فائدہ نہیں فائدہ اگر ہوگا تو تمہیں ہوگا اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے یہ نیا کام نہیں کرنے جا رہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیا کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں ان قوموں کے لیے بھی ہم نے یہی حکم نازل کیا یہی قانون بنایا کہ وہ بھی روزے رکھیں کیوں اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ انہی کو ہوگا اور یہ فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے اندر تقوی آئے گا تقوی اللہ کا ڈر اللہ کے یہاں معاخضہ سے جو ڈرا دے یہ سوچ ان کے دل میں لانے والا روزہ ہے تقوی پیدا کرے تقوی کے اندر وہ دونوں چیزیں شامل ہیں جو نماز کے اندر تھیں فہش گندگی اور منکر گندگی اور گناہ ان دونوں کا جیسے صفایہ نماز کا نظام کرتا ہے اسی طرح روزے کا نظام بھی یہی کام کرتا ہے آئیے اس حدیث کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَنْ يَدْعَ تَعَامَهُ وَشَرَابَ کوئی روزے سے ہے روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کے لوازمات میں سے کوئی کام کرتا ہے غیبت کرتا ہے چغل خوری کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھوکے رہے یا کھائے پیے دونوں برابر ہے بھوکے رہے یعنی روزے سے ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں اگر وہ کھائے پیے روزہ توڑ دے تو بھی کوئی فائدہ نہیں دونوں حالت میں وہ ایک جیسا ہے یعنی کہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ظاہر سی بات ہے جس شخص کو فکر ہوگی کہ روزہ مجھے قبول کروانا ہے اللہ سے تو وہ ان چیزوں سے بچے گا جھوٹ سے بچے گا غیبت سے بچے گا چگل خوری سے بچے گا اور کچھ چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور کوئی تمہارے پاس آئے تمہیں گالی گلوج کرے تم سے لڑنا چاہے تو تم اس کو گالی گلوج نہ کرو تم اس سے لڑو نہ بلکہ اس کو اتنا کہہ دو میں روزے سے ہوں فَلْيَقُلْ اِنِّسْ سَائِمْ میں روزے سے ہوں میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا سلام علیکم میں جا رہا ہوں سلام کریں اور چلے جائیں وہاں سے لڑے نہیں اور نہ ہی اس سے گالی گلوج کریں بس اتنا آپ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں لڑائی سے جو روک دے گناہوں سے جو روک دے جھوٹ سے جو روک دے فریب سے جو روک دے یہی تو ہے روزہ نماز جو کام کرتی ہے وہی کام روزہ کر رہا ہے یعنی گندگیوں سے بچانا بےہودگیوں سے بچانا بد اخلاقیوں سے بچانا یہی کام روزہ بھی کر رہا ہے